جو یاسین صاحب کو ایک ڈیت سیل میں رکھا ہوا ہے کتنے مہینے ہو گئے ہیں جو ان کی حالت کچھ سی کو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا ان سے ان کی حالت دن بہ دن جو ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے اور میں آج کل رمضان کے مہینے میں میری بڑی انٹرنیشنل کارسپونڈنس رہی ہے یونائیڈ نیشنز کے ساتھ آئی سی آر سی ہومن رائٹس ووچ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو اور بھی بہت سی من انٹرنیشنل اورگنیزیشنز کو رابطہ کیا ہے اور ان کی طرف سے بھی جواب آ رہے ہیں اور وہ میسیجز بھیج رہے ہیں اندرسان کو کہ یاسین صاحب کو تہار جیل سے نکالا جائے اور ہیلتھ گراؤنڈز پر ان کو نکالا جائے تو کشمیر میں کتنے اور ہزاروں کی تعداد میں پولیٹیکل پریزنرز ہیں جس میں شبیر شاہ صاحب ہیں آسیہ اندرابی ہیں اور کتنے زیادہ وہاں پہ کاؤنٹلیس پولیٹیکل پریزنرز ہیں ہم جن کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے اور جو انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ان کا سگنٹری ہے ہندوستان جو انٹرنیشنل کاؤننٹس ہیں تو یہ اس کی بھی ڈائریک خلاف ورزی ہے یو این کی ریزولوشنز کی بھی خلاف ورزی ہے جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے